سالہ حس آس جس طرح بنارا کے جن حرق و کتابوں کے ساتھ میند کتابوں کا مطالعہ اور اس باتیں تو نہ کھانا نہ کھانا نہ بینا نہ پیشتو نہ غورنا نہ بشاونا اللہ نہ کوئی تعلیتا نہ کوئی جمانہ نہ جنانہ کی صحیح جلے میں رہنگے کبھی چندل میں چلے گئے کبھی گیسی ودی آبان میں چلے گئے کبھی رکھنگے کبھی خبریسار میں چلے گئے کوئی بطال صحیح سالہ حس آس میرے میں تو بڑے بڑے مشایف نے تسریف کیا ہے کہ حضور اے خوص سے پاس رضی اللہ کو تانا دو مجاہدے کی اس منزل سے خود رہے ہیں اللہ اور جب اس منزل سے خود رہا تھا کہ ایسا مجاہد ہے اور پھر یہ کہ دن میں تو علم حاصل کرنا اور راست کو خود اچھی باتت کرنا اور اس میں نہ دل کھانا ہے نہ راست کھانا ہے نہ کھانا ہے نہ پانی میں کچھ نہیں اللہ کو رکھا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا میرے دوشتوں نے جنگر میں کوئی پتے موہ میں اگر آجاتے تو وہ پتہ آپ نوش trucks کروا کیا سکتے تھے اور اسی سے آپ کا وقت پاس ہو جائے کرتے هنا ایسا گناہ کنے دل ایسا بلکہ مزرد موجبہ خود فرما دے کہ ان ریاستوں میں کبھی کبھی ایسا مقام آیا کہ ایسا میں نے پانی پیا تو کھانا نہیں کھانا فرمایا کہ ایساocide کھانا 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 Relations fabulous مجاہدے کی منزل امید سے انسان ایمان و جقیل کے ساتھ گلے حضور رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ساکت مدارتا کیا اللہ عنہ پر کہ میں دوستوں پچھلے کو اور اپنے آنے والوں کو آپ نے چھکا دیا یہی وجہ میں کہ میرے اور آخری امام زمان العیمہ کاشن الگنمہ اور سرادل امام حضور امام عاصم ابو حلیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ لوگیں دکھائیں کہ آپ کا عمل کوئی احساس عمل نہیں ہوتا جس کا حسن قبر کی طرف رہے یعنی جو آقا کرتے ہیں اس میں آخرت ہوتی کی اور آخرت کا تصویل پر غالب رہتا تھا جو ہی آقا کرتے ہیں اور حضور امام عاصم ابو حلیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ لے کا مجاہدہ اللہ اللہ عنہ بڑے لوگوں نے کہا کہ امام عاصم رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجاہدہ فرمایا جو تصریف ہے اور مجاہدہ کرتے ہیں جو اپنے عذابوں پر زمانہ شاہید ہے تو میرے دوستوں کہ یہ ہمارے حضور ہیں میں عاصم ابو حلیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے مہتدہ آدمیہ کے امپر جہرانہ سرما ہے وہی بودات مقتدس ہے کہ جھاں حضرت روضی اللہ تعالیٰ کو حضرت جب مغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت معروضی رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت شرح شاختین ومری صحرور guilty رحمت اللہ تعالیٰ لے اللہ تعالیٰ لے تو بلے خیلتے جے hضرت شرق س Erfahrید شرق لے جیسے کہتے آوزی میں آوزی آئے کاملی اور گزمگانی دی مداز کا چھو پاہ آوزی آئے کاملی کی بھرا ہوا ہے جس ترتی همانگین آئے کاملی چلانچہ یہ قریب سے بکلت بہتا اے مداز شریف صاحب نے آیا لوگوں نے کہا جاتے ہیں مداز کس کا ہے میں نے کہا سامنے جانبا چاہتا ہوں اور انہوں نے کہا یہ مداز وہ ہے کہ حضور بہت پاس رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ نے وہ چوروں کی جبانت کو جو حضور بہت پاس نے ان کے سامنے سنجی بات آپ نے سرمایی اور اپنی مان کی نشیحت پر آپ نے عمل سرمایا اور سرمایت جو میں نے بات سنجی کی نار ہے تو حضور بہت پاس کی سنجی باتوں کی ملے سے جو چوروں اور لانکووں کا قابلہ جس کو اللہ نے توبہ کی توبیر اللہ نے دی اور اس قابلے کو توبہ نصیب ہوئی تو فرمایا کہ اسی جماعت کا یہ چوروں کا یہ سرمایت ہے جو غمیر حضور بہت پاس کی ملے سے ولیوں کا سرمایت بڑا ہوں کی یہ قابل ہے مہداز شریف و مدید ماشاءاللہ ایسا شامدہ مہداز شریف ہے اللہ تعالیٰ وہاں جائے کے بعد ایک ہی جائے کے تاریخ ہوتی ہے ایسا شروں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ آتھو آپ نے چوروں کا نظر کی اور چوروں کا ستارکر نظر کی تو آپ نے خصوص بنا دیا ایسا شروں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ آتھو اندر چورل ہے اور ابھی ہوتے چورلوں سے کم چورل رہی ہے ہماری جوئی عدیب و عدیب ہیں ہنبر بھی آپ کی نظر اکرم ہو اور ہنبر بھی آپ کا فضل ہو جو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ادایت پرہمت کا مائے اور ادایتیں میرے بھضل کو آئے یہ کرنا ہے کہ ہنری حضرات ملاہدے کی مندل سے اور عبادت کی مندل سے انہوں نے عبادتی عبادت کی اور بھضل کی بھضلو اپنی حنافت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھضل کی کا مطلب یہ ہے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے بھضل کی کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ نہیں بیٹھا رہے کوئی کام نہ کرے جہاں بچے نمی سے ہونے چاہیے اچھی زندگی ہونے چاہیے میرے دوست کو نہیں اچھے کپڑوں کا نام بھضل کی ہے اچھے زندگی کا نام بھضل کی ہے یہ اور بات ہے کہ ہمارے بشاہر کے کپڑے دہائیں کو دعا سوا کرتے تھے ہمارے بھضل کوشتبات رضی اللہ تعالیٰ نے خود پہنسان کے دہائیں خود کا کپڑہ آپ دینے تر فرمائے کرتے تھے اور فرمایا عرشان فرما دے تھے کہ یاد رکھو یہ جب تو کازر جلانی جو کپڑے یہ پہلتا ہے جانس رکھو یہ مرگوں کا کپڑ ہے عرشان فرمایا کہ بتاؤ کپڑے کو کپڑ کیا دینا چاہیے لوگوں نے کہا اچھا کپڑ دینا چاہیے فرمایا کہ میں نے ایک پرس نے فیقروں وقت میں دے گا اچھے نقص کو پارا ہے جو اچھے نقص کو پار لے کر آتا ہے ایسا کپڑا دیتا ہے میرے دوستوں جو کمدے میں جانس رکھتا مرگوں کو اور مرگوں کو دلتا کرتے میرے دوست کو تو اس کو حقی میں دے کہ وہ اچھے غلاموں کو بھولت کلا ہے تو ان کی خانقہ کے اثر الحمدللہ آج شہر و شارع کا بمانہ گھدرا آج کیلئے بھی اللہ اوپر مدادرین کی شانی ہے جو بادشاہوں کو بھی یہ موقع رسیب نہیں ہوتا ایسے مجادمہ بیٹھے ہوتے ہیں ان عبادوں پر اس قدر اس کے جو آدمی کے ان محصفات کے دماتے پر جب بادو ایسا ہوتا ہے کوئی بات کا شارع شاہ آج اوپر آپ کو حافظ اور اس نے دفتر میں آرہا ہے تو یہ ہے کہ حضور محصفات رضی اللہ تعالیٰ کا کرم اور حضور محصفات رضی اللہ تعالیٰ کی شان میرے دوستوں میں یہ عزیدوں اور عزیدوں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے آپ کو حضور محصفات رضی اللہ تعالیٰ سے جو آپ کو نسبت ہے اس نسبت کو مضبوتی سے قائم رکھیے اور مضبوتی سے کاملیے کیونکہ حضور وہ اسے بات سے فرمائے کہ میرا مرید جہنم میں نہیں جائے گا تو اس کا ندیدہ یہ بھی فرمائے حضور کے شیخی اصلاح فرمائے فرمائے کہ مرید کون آپ کو پوچھا جائے ایک تو دوستیر ہے جو آپ کے ہاتھ پر بیاد کرے اور جس کو خرقہ اور خلافت ملے ایک تو مرید وہ ہے حضور حضور آپ کو پوچھا جائے وقت اللہ کی الإلوار اس دور کے اندر ایمان کی بلی بنجن نشانی ہے اللہ دوسری نشانی وہ داننو ایمان یقین کی بلی نشانی ہے اللہ کہ اس نوائے میں حضور موسیٰ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا جائے اور یہ حنیشہ یہاں کری ہے کہ حضور موسیٰ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہرت ہے اور آپ جو عصدت و عصدت کا سکہ ہے اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ کیونکہ آپ اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود عرض کرتے ہیں وَقُلُّ وَلِيلِ قَدَلُ دَهُ وَإِمْنِي وَلَا قَدَلِ النَّبِيِ قَدَلِ الْقَمَالِ تو وہ خود ہی اچھاں کروانتے ہیں کہ میں اپنے نانا جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم کروں یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا میں جہاں بھی ترے جائیں کوئی ایسا حلق آپ کو نہیں ہوگا کہ جہاں حضور موسیٰ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے گا حضور موسیٰ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مان کے والد موجود کروں حاضرت کیونکہ یہ جو فلفل قادریہ اور قادری خیدان ہے جہاں 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 اسلام قادری خیدان ہو جائے جہاں 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 اسلام آپ کو ملے گا وہاں حضور موسیٰ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیدان اور حضور موسیٰ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے گا اور ماندے والے ملے گئے تو میرے مرسلوں میں یادی کو خدا کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے آپ کوئی روہ قادم پرمایا آپ کوئی ارادت ہے آپ کے برمات ہوگئے حضور موسیٰ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محمد ہے لو شہرتے سے بھی ولایوں کا نام ملنے سے کیا ہوا گا اور ولایوں کی ارادت سے کیا ہوا گا اور ولایوں کی محمد سے کیا ہوا گا توũng اون کو سلا بھو کہ ولیوں کی ارادت سے اور ولیوں کی محمد سے ایمان کی حبادت ہوئی اور ایک مسلمان کی حضر میں یاد ادھپوری شیر آنرا ایک طرف ہو اور ایمان اور یقین کی ایک پتیسی نشانی میں اگر اس کو مل جائے تو وہ اس نشانی کے اوپر چنات کو جرس دورے کو قوم بان کرتا کم اتاؤ بس اندہ 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 اللہ کے ولیوں کی جو ارادت اور جہبت ہے میرے دوستوں دیکھو گے گنیا میں بھی دیکھو گے انشاءاللہ اور آخرت میں بھی دیکھو گے کہ ایسے ہی لوگ ایمان اور یقین کی منزلوں کا مستحقن ہے اور ایسے ہی لوگوں کو ایمان اور یقین کی دورت حافظ ہے تو میں یقین ہاں تھا کہ حضور وہ سے پاس نسی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی مجاہدے نے عبادت میں آپ کی پوری زندگی گزری آپ نے لوگوں کو تقریم کی کہ ہمارے لانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صدق اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلو آپ نے اسلام کو پیش پرمایا خانخواہ سے بیرخص آپ درست و تدریس دیا سکتے ہیں آپ کا درست اور آپ کی تدریس اندازہ کی اس بار کی منزل میں ناکوں سے زیادہ بجمع ہو او زمانے میں کوئی لیوشنگر بہتا ہی اللہ تعالیٰ ایک دو نہیں چار لاکھ سے زیادہ آمادی تو مغداد کی تھی اور چار لاکھ سے زیادہ آمادی یہ پانچویں صدق میں ہے دوستو آج نہیں آج کے لیے دنیا کی آمادی پر آنی آپ خیال فرمائیں گے جب آج سے اللہ تعالیٰ پر آپ خیال فرمائیں گے نو سو سال بہتے مغداد کی آمادی جب چار لاکھ سے زیادہ کی تو بتائیے مغداد کی پر آشان ہوگا اور خیال فرمائیں گے کہ میرا جن چاہتا ہے میں آپ سے بزرگوں کی طرح جنگلوں کی نکل جاؤں میں بزرگوں کی طرح سہراؤں کی نکل جاؤں جنگلوں کی نکل جاؤں مطلب کے خدا مجھے ہے کہ پھر میں بھی جگہ دیکھوں میں بھی جاتا لیکن نانا جان کے دین کا تقامہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں آؤں کیونکہ ادر میں سہراؤں پر اور سہراؤں پر دلالیاں تو لوگوں کو پیدا ہوں جیسا ہو کہ کس ماں ہوگا اشارت فرماتے کہ ہداوں چور اور لاکھوں ایسے ہیں لاکھوں چورا لاکھوں ایسے ہیں بلے کے جو لوگ ہیں ان کو میں ہاتھ پر دوما رسی ہوئی اور فرماتے ہیں کہ بارش ہدا سے زیادہ ہو لوگ ہیں کہ جو ایمان سے مشابہ ہوئے اور میرے دوستوں بارش ہدا کیا اللہ ہوتا ہے آپ کی کوئی ایسی مطلبیس نہیں ہوتی کہ جس کے اندر سہراؤں عیسائی اور مصوی لائلہ عید کرتا ہوں کہ رسول اللہ نہ پڑھ لیں آن کے باؤں کے اندر ایسا مالک ہوتا تھا کہ لوگوں کے دل جہوں میں سکرے ہو جاتے ہیں ایسا سرگا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ کون ہوتے ہیں اور کیوں نہ ہو اللہ اللہ جس کے باؤں اور جس کی مجید کہا دیئے ہو کہ اس کے لئے جہاں سے صدر وہاں دیئے ہو اور جہاں سے کہے کہ خود حضرت محمد حصفہ اللہ علیہ وسلم قرم فرمانے وردود قرم فرمانے کے لئے اپنے نوازے پر حضور تشریف لائے آپ بتائیے تو آپ کو اس مجید کبھیا پوچھے جس میں حضرت کی حضرت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرمہ ہو اس مجید کبھیا پوچھے اللہ علیہ وسلم قرم فرمانے کے لئے کہ حضرت شہر علی تہلی رسول اللہ تعالیٰ نے اکشاعت کرنا سے کہ حضور جہاں سے پاک بات کرتے کھتے اور کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے ایک مجید ساتھ نہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جہاں وہ مرافتے ہوئے رکھے توجہ اُس کی مجلس کی طرف نہیں تھے دوسری طرف سے تھوڑی دیر کلاب آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے پھر بیٹھے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ کے آپ یہ بات کی خرمیش میں کیوں کھڑے ہوئے آپ نے اشارت فرمایا کہ میں نے حضرت نعرہ وسلم قحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی میں نے اُس پر دیکھا میرے مصطفیٰ پھر بہاں تھا یعنی کیا جائے ہوئے اللہ حضرت اپنے نعرہ وسلم قحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے زیارت کرمائی اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو یہ جو مراغبے میں تھے وہ اسے پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ مراغبے میں برشے ہوئی تھے آپ نے کیا لے کا تو انہوں نے لکھا کہ میں نے مراغبے میں نے یہ خواب کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے حضرت سے آرکیات حضرت کچھ اشارت کروائیے تو آپ نے خرمایا ان کے نانا جانس کا رکھیں یہ سعطان کو کمچول فیدات اللہ علیہ وسلم وہ انہام حسن کے زیادی مسلمانیں ان کے اندر ماں خسینی اور باپ حسنی اللہ علیہ وسلم اور آپ دیکھیں تو نعجیم تحملہ انہیں اللہ علیہ وسلم باپ کی طرف سے بھی عالی اور افضل تو ایسے حسین اور صلیل اور قرآنی واجتوں سے اللہ علیہ وسلم جس کا خبیر بنا ہوگا بتاؤں کیوں نہ خسنی علیہ وسلم ہو اور کیوں نہ اوہ سلم ہو ترسی اللہ علیہ وسط بیرانی دل ترسی اللہ علیہ وسط بیرانی دل